بہت بہت سواگت ہے آپ سب ہی کا اس ویڈیو کے اندر جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنوری دوہزار تئیس کا مہینہ تلہ راشی والے جاتکوں کے لیے کیسا رہنے والا ہے جب میں کہتا ہوں تلہ راشی والے تو میرا مطلب ان سب لوگوں سے ہیں جن کے جنم سمیں کا یا دو چندرمہ یا لگن تلہ راشی میں رہا ہو اگر آپ کی بھی تلہ راشی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے آئیے سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ گرہ آپ کی کنڈلی کے اندر اس مہینے جنوری دوہزار تئیس میں کہاں کہاں گوچر کر رہے ہیں تو کیتو دیو بیٹھے ہیں ساکشات آپ کے لگن کے اندر تیسرے گھر کے اندر ہیں آپ کے سورے دیو اور مدھ دیو چوتھے گھر کے اندر شنی دیو اور شکر دیو اور چھٹے گھر کے اندر گرو دیو ساتھے گھر کے اندر راہو دیو اور آٹھے گھر کے اندر منگل دیو وکری ہو کر کیا مطلب ہے اس سب کا آپ کے جیون کے ویبھن پہلوں پر آئیے اس کو وستار پور وقت اب جان لیتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے آپ کی قسمت کنیکشن کی قسمت دیکھی جاتی ہے نوے بھاو سے اور نوے بھاو کے سوامی اپنے ہی بھاو کو اس پورے مہینے دیکھ رہے ہیں گیاروے بھاو کے سوامی کے ساتھ بیٹھ کر اس کا مطلب یہ سمیں بالکل اپیوکت ہے اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی چیز تھی جو آپ کرنا چاہتے تھے تو ابھی کریں گے تو لکھ آپ کا پورا سا یوگ کرے گا دوسری بات کرتے ہیں آپ کے ہیلتھ کی بارے میں ہیلتھ دیکھی جاتی ہے لگنے سے اور وہاں پہ کیتو کے بیٹھنے سے کسی نہ کسی طرح کی ابسٹرکشن آ رہی ہو سکتی ہے پچھلے پانچھے مہینوں سے زیادہ سے اور اگر ایسا ہے تو کیتو کے بیج منتر کرنے سے یا گنیش وندنا کرنے سے سہائیت آپ رابط ہوگی کیتو کے بیج منتر ہوتے ہیں اوم سرام سریم سرام سکیتوے نما اس مہینے لگنیش جو آپ کے ہیں لگن کے سوامی جو آپ کے ہیں وہ چوتھے گھر میں بیٹھے ہیں آرام سے بائیس طریق تک اور پانچھے گھر میں چلے جائیں گے بائیس طریق کے بعد اور اپنے دوست شنی کے ساتھ ہی رہیں گے اس کا مطلب یہ کہ یہ آپ کے جنوری کا مہینہ آپ کی صحت کے درشتی کون سے باقی مہینوں کے بنسبت اچھا ہے اب چرچہ کرتے ہیں آپ کے لیو لائف کی لیو لائف دیکھی جاتی ہے پانچھے گھر سے پانچھے گھر کے سوامی شنی دیو شنی دیو اپنے ہی گھر میں آنے والے ہیں اور وینس بھی پانچھے گھر کے اندر آنے والے ہیں سترہ طریق کو شنی اور بائیس طریق کو وینس جب یہ یہاں پہ آئیں گے تو بیٹر سمیں آ جائے گا لیکن کیتو ایک سو بیس ڈگری کی اڑنگی ضرور ڈال رہا ہے جو ڈالتا رہے گا اکٹوبر تیس تک تو اکٹوبر تیس کے بعد تو بیار کا محبت کا دروازہ بہت کھل جائے گا اس سے پہلے اگر اس کے اندر کچھ ترٹیاں آئیں اگر کوئی جھگڑے فساد ہوں تو گنیش وندنا یا کیتو کے بیج منتر کرنا نہ بھولیں آگے بڑھیں گے چرچہ کریں گے آپ کے میریٹر لائف کی میریج کے گھر جو ہے وہ آپ کا منگل دیو کا ہے اور منگل دیو آٹھویں باب میں ہے اور راہو دیو ساکشات جو ہیں وہ ساتھویں گھر کے اندر ہیں جس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کافی سارے لوگوں کی میریٹر لائف پچھلے کچھ مہینوں سے اور خاص کر ابھی ڈسٹرپ چل رہی ہو گالی گلوچ کا موسم ہو رہا ہو تو یہ اچھا نہیں ہے ایسا سوچ کے آپ نے جیون کے اندر پریورتن لانے کے لیے بھرف دیو کی ارادنا کریں اور کوشش کریں کہ کسی طرح یہ تین چار مہینے آپ کے کٹ جائیں کیونکہ بعد میں اپریل بائیس سے آپ کی میریٹر لائف میں بلیسنگ آنے والی ہے جوپٹر دیو خود ایریز راشی میش راشی کے اندر پرویش کر جائیں گے اور تب سے آپ کے جیون میریٹر لائف کے اندر صدھار ہونا شروع ہو جائے گا تو کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا تمہارا تو وقت آیا ہے ہمارا دور آئے گا کسی نے یہ خوب پنکتیاں لکھی ہیں ایسے ہی آپ کا بھی بڑا پیار محبت اور ہارمونی کا ریلیشنشپ رہے گا کچھ دیر اس کو کوشش کریں جلائی جھگڑوں کو ٹالنے کی آگے بڑھتے ہیں اور چرچہ کرتے ہیں ایجوکیشن کے بارے میں ایجوکیشن دیکھی جاتی ہے پانچوے گھر سے اور پانچوے گھر کے سوامی شنی دیف پانچوے گھر کے اندر تیس سال کے بعد آنے والے ہیں اور ڈھائی سال یہی رکیں گے یعنی اگلے ڈھائی سال آپ کی ایجوکیشن کے لیے اچھے رہیں گے خاص کر تیس اکٹوبر کے بعد اس میں چار چاند لگ جائیں گے جب کیتو کی ابسٹکشن بھی وہاں سے ہٹ جائے گی جنوری کا مہینہ پرانے مہینوں کے بنسبت بہت بڑیا ہے اگر آپ کوئی نئی ڈگری لینا چاہتے تھے اگر آپ کوئی نئی پڑھائی کرنا چاہتے تھے تو ہاں آپ کر سکتے ہیں اب بات کریں گے آپ کی کریئر کے بارے میں کریئر دیکھا جاتا ہے چوتھے گھر سے اور چوتھے گھر کو اس سمیں شنی دیو بھی دیکھ رہے ہیں اور شکر دیو بھی دیکھ رہے ہیں اور شکر دیو جو ہے وہ آپ کے وہ آپ کے لگن کے سوامی ہیں اس لیے کریئر کے درشتی کون سے یہ مہینہ آپ کے لیے خوبصورت ریزلٹس لے کے آئے گا بات کریں گے اگر بزنس کی یہاں تھوڑا سا گھر بڑ دیکھتا ہے کیونکہ جن لوگوں کے کنڈلی میں رہو اچھا ریزلٹ نہیں دیتا ان لوگوں کے لیے رہو کا بزنس کے گھر میں بیٹھ جانے سے کہیں نہ کہیں اس طرح کے لوگوں سے ملاب ہوتا ہے جو لوگ ڈیل تو کرتے ہیں پر ڈیل نبھاتے نہیں مال تو لیتے ہیں مال کا پیسہ دیتے نہیں خواب تو سوہانے دکھاتے ہیں لیکن خواب کو پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو خاص کر جنوری کا مہینہ جب رہو اور منگل کا جو ریلیشن ہے وہ تیس ڈگری کا تقریبا تقریبا منا ہوا ہے اس میں تھوڑا پرہیز کرنے کی ضرورت ہے نئی اپورچنٹی بلکل نہ لیں تھوڑا سا پرہیز کریں ایک ڈیڑھ مہینے کے بعد جب رہو اور منگل کی دوری اور بڑھ جائے گی تب پھر بھی کچھ انکولتا آئے گی اور اپریل کے بعد سمیں آپ کا بلکل بدل جائے گا چنتہ نہ کریں بہت دکت ہو تو رہو ساپ کا جاب کریں اوم برام بریم برام سر رہوے نما اوم برام بریم برام سر رہوے نما اور اس کا الگ سے ویڈیو میرے چینل پر اپلپد ہے اس کو دیکھ کے آپ اپنا اچھارن صحیح کر سکتے ہیں اور یہ جو بھویش فل ہے یہ آپ کی جنم کنڈلی میں ستھت گرہ اور ان سے بننے والے یوگوں سے پربابت ہوتا ہے جنوری دو ہزار تئیس کے مہینے میں دیوی دیوتاوں کی کرپا آپ پر بنی ہوئی ہے تیرہ جنوری کو لوڑی کا پرب ہے پندرہ جنوری کو مکر سنکرانتی کا اکیس جنوری کو دیف پتری کارے کے لیے مونی اماوس ہے بائیس جنوری سے گپت نوراترے آرمب ہو رہے ہیں اور پچیس جنوری کو بسند پنچمی کا پرب ہے اب بات کرتے ہیں گرہوں کے ہونے والے پریورتنوں کی تو جنوری دو ہزار تئیس کے اندر چودہ تاریخ کو سورے سنکرانتی کر کے مکر راشی میں پرویش کریں گے اور یہاں سے اترائن پرارمب ہو جائے گا اترائن دیووں کا دن اور اسروں کی راتری مانا جاتا ہے یعنی دیووں سے ریلیٹڈ جو کار رہے ہیں وہ ان چھ مہینوں میں اب کرے جا سکتے ہیں یہ شبھ مانا گیا ہے شنی صاحب تیس سالوں کے بعد کمبراشی میں پرویش کرنے جا رہے ہیں ستنہ جنوری کو شکر صاحب بائیس جنوری کو کمبراشی میں اپنے دوست شنی صاحب کے ساتھ آ جائیں گے منگل مارگی ہوں گے بارہ جنوری کو اور بدھ بھی مارگی ہو جائیں گے اٹھارہ جنوری کو اگر بات کریں گرہوں سے بننے والے یوگوں کی تو سب سے پہلے پورنیما چھے تاریخ کو اور اس کے بعد کرشن پک شروع ہو جائے گا کب تک؟ جب تک اماوس نہیں ہوگی اور پوش اماوس اکیس جنوری کو ہوگی جس کے بعد پھر دوبارہ سے شکل پکس آرمب ہو جائے گا گج کسری یوگ جو چندر اور گرو سے مل کے بنتا ہے وہ پانچ چھے ساتھ پھر تیرہ چودہ پھر انیس بیس اور پھر پچیس چھبیس ستائیس جنوری کو ہے مہالکشمی یوگ جو چندرما اور منگل سے مل کے بنتا ہے وہ تین چار اور تیس اکتیس جنوری کو ہے بدھ عادت یوگ تیرہ جنوری تک بنا رہے گا اور شش یوگ سترہ جنوری سے پرارمب ہو جائے گا تو یہ تھا جنوری کے راشی فل کے بارے میں لیکن شنی صاحب کے کمب راشی میں پرویش ہونے سے تیس سال کے بعد آپ کے جیون کے الگ الگ پہلوں پر کیا پرباو پڑنے والا ہے اس کے بارے میں ویڈیو دیکھنا مت بھولیں بھگوان کی آپ پر اسیم کرپا بنی رہے اپنا دھیان رکھیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں this is پربل فرینک نندوانی signing off